سابق ناظم شیخ حسن ڈیاز کے فرزند عبدالسمی شیخ رشتہ ازدوال سے منسلک ہو گئے راولپنڈی عبدالعزیز پاشا کے مطابق حافظ کامران حشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلمی گنون کے رہنماز سابق ناظم شیخ حسن ڈیاز کے فرزند عبدالسمی شیخ رشتہ ازدوال سے منسلک ہو گئے اس خوشی کے موقع پر دعوت ولیمہ کا احتمام کیا گیا جس میں سابق وفاقی وزیر داخلہ کی معاون خصوصی شیخ ساجد الرحمان سابق ٹاؤن ناظم حافظ ملک سحیل اشرف سابق ناظم محمد اجاز برٹ ماسٹر محمد زہیر سابق جیرمن جودری شپت محمود کاروباری شخصیت شیخ محمد حنیب سیٹ عبدالرعوف برٹ مسود احمد بھٹی حاجی اخلاق حسین شیخ آمیر خرشید احمد شیخ توقیر احمد سردار محمد آصف شیخ ظلفکار، شیخ تیمور قدوس، ایڈوکیٹ، شیخ شعور قدوس، شیخ مقیم تمار، شیخ عظیم اکرم، ڈاکٹر تارک ریاض، جیجو آئی کے رحمہ مولانا، احسانولہ چکیالوی، چودری تارک تاج، سید سیما بہیدر، سید غیور شاہ، میاں امیر افضل، بلال، سگیر، شہر یارکیانی، ندیم، الفت، شیخ سلمان شمسی، ارسلان رعوف برٹ، شیخ عظیم اکرم، شیخ فاروق شمسی، س شدری شہزاد اکر، دانش اجاز برٹ، فیصل اجاز برٹ، دیگر نے شرکت اور عبدالسمی شیخ کو رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے پر مبارک بات، معززین علاقہ عزیز و قارب دوست عباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اردولہا کو زندگی کی نئی شروعات شروع کرنے پر مبارک بات پیش کی